بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کوریکشن کو سنجیدگی سے کنٹرول میں لے آنگے تو آپ کے پورے دس نمبر پکے ہوں گے یہاں دیکھیں کتنی بڑی چوائیس ہوتی ہے یونیورسٹی کی طرح سے دس کوریکشن ہے ہم نے صرف پانچ کرنی ہوتی ہے ہو سکتے آپ کو دس کی دس ہی آتی ہوں مگر دس بھی دس بھی اگر آتی ہیں تو آپ نے پانچ وہ والی کرنی ہے جس میں آپ کو ہنڈر پرسن شور ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی تو اگزیمنر نے پہلی جو پانچ ہیں اس ہی کوئی چیک کرنا ہوتا ہے ہاں اگر کوئی اچھا ہے تو اگر کوئی پانچ میں کوئی مسٹیک آگئی ہے تو چھٹی میں وہ آپ کو ابلائج کر سکتا ہے نمبر دے سکتا ہے تو جہرہ تر یہ ہوتا ہے کہ پہلی پانچ جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو اس ہی کے نمبر ملیں گے تو اس میں صرف ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور بچے اگر کنفیوز ہوتی ہیں تو ٹیکنیکس کے بارے میں اویئرنس نہیں ہوتی اب دیکھیں آج کی جو ہماری پہلی کریکشن ہے اب عام بچوں کو ترزمہ نہیں آتا نہ وہ کر سکتے ہیں چونکہ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کو شروع سے رٹا رکھوایا جاتا ہے اور جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں اویئرنس نہیں دی جاتی جس کی ویسے بچوں کو تو ترزمہ کرنا بچوں کے لیے نممکن ہو جاتا ہے مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو ترزمہ کرنا بھی آجائے پھر بھی 50% سے زیادہ کریکشن آپ کنٹرول میں لے آتے ہیں خود ہی تو برحال اس میں یوز آیا ہے یوز نائیڈر نور کا یوز ہے اس نائیڈر نور کے یوز میں جو نور کے بعد سبجیکٹ ہوتا ہے اس سبجیکٹ کے مطابق آپ کا ورب یا ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے اب اس کا مجھلہ ترزمہ بھی بتاتا چلوں نا بدرہ نا ہی بادشاہ مستحق ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اب تو کس کو شو کر رہا ہے ان دونوں افجڑ کو کہ ان کی تو کہ ان کی تعریف کی جائے یہ یوز ہے یہ پھر بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں وینس دیں گے اب یہاں پر میں سٹیک کیا ہے پہلے اسے میں پریزنٹ ڈیفن کا فکرہ ہے اور پریزنٹ ڈیفن میں اگر سبجیکٹ سنگلر ہوتا ہے تو ورب کے ساتھ ایسی ہیں اس کا اضافہ ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہے ہمارا جو سبجیکٹ جو ہے مین وہ ہے بادشاہ نور کے بعد کا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق ورب کے ساتھ ایسی ہیں اس کا اضافہ کرتے ہیں اب دیکھیں نور کے بعد جو مین سبجیکٹ ہے کنگ ہے کنگ سنگلر ہے جب یہ سنگلر ہے تو پھر ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوگا دیکھیں کہاں کی چیز کہاں چل رہی ہے تو اس لیے بچے کا سوچ ہوتے ہیں تو اب پھر یہاں پر کیا ہوگا نائیزر دا منشٹرز نور دا کنگ ڈیزرز ایس کا اضافہ کیوں کیا ہے اس بادشاہ کی ویسے نا وزرہ نا ہی ناشا مشتق ہیں تو یہ سنگلر ہے اس لیے پریزنٹ ایفر میں اگر سبجیکٹ سنگلر ہوگا تو ورک پیسٹ ایسی ایس کا اضافہ ہوگا یہ مسٹریک تھی اس کی سیکنڈ دیکھیں یہ کوریکشن بھی بار بار پیپر میں آ رہی ہوتی ہے سنٹینٹ چینج ہوتا ہے مگر ڈول نہیں چینج ہوتے اب اس میں کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے سادہ فکر ہے سادہ فکر میں سبجیکٹ ہیلپنگ ورک اور اپجیٹ اگر اس میں دیکھیں اپجیٹ کون ہے تو یہ امارت یہ امارت ہے دیکھنے کے قابل اس کو پھر آپ نے اپجیٹ کے بعد استعمال کرنا ہے جیسے کہ آپ نے اپجیٹ کے بعد میں یوز کرنا ہے تو بیلڈنگ اس میں اپجیٹ ہے یہ دیکھیں نیچ دیکھیں فلاورز سمیل سویٹ لی پھول مٹھی مٹھی خوشبو دیتے ہیں اب مٹھی مٹھی کی انگلی کی آگی سویٹ سویٹ لی نہیں ہوگا تو اس لیے یہاں پر صرف ایل وائی کو ڈروپ کرنا تھا فلاورز سمیل سویٹ پھول مٹھی مٹھی خوشبو دیتے ہیں تو یہ اس کی کوئیکشن تھی ایل وائی کو ڈروپ کرنا ہے سویٹ نیچ وہ اپنے سننے والوں کے سامنے نظم گاتی ہے وہ نظم گاتی ہے اب دیکھیں ابھی میں نے اوپر بات کی تھی اگر آپ کا فکرہ پریزنٹ انڈیفرنٹ انس ہے تو پریزنٹ انڈیفرنٹ میں سبڈیٹ اگر سنگلر ہے تو ورٹ کے ساتھ ایسی ہے اس کا صفحہ ہوگا تو یہاں پر دیکھیں سبڈیٹ سنگل ہے تو ایس کا صفحہ ہوگا اتنی سی مسٹیک تھی دو نمبر آپ کے بارے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اوپن دا نوٹ گرا کو کھولو اوپن دا نوٹ گرا جو ہوتی ہے اوپن دا نوٹ تو ہو سکتا ہے گرا کھولنے کے لیے آپ اوپن یوز نہیں کریں گے اس کے لیے جیسے وقت ٹائی باننا تو ٹائی باننا ان ٹائی کھولنا تو گرا کھولنے کے لیے ہمیشہ ان ٹائی کا لبیو دوگا تو گرا یہ گرا ہے نوٹ ان ٹائی دا نوٹ گرا کو کھول دو یہ ہے جی ان ٹائی آئے گا اوپن نہیں آئے گا نیچ دیکھیں یہ بھی نہیں کبھی کہہ سکتے ان ٹائی دا دور ان ٹائی دا دور نہیں کہہ سکتے گرا کے لیے لفظ ہمیشہ ٹائی اور ان ٹائی ٹائی باننا ان ٹائی کھولنا نیچ دیکھیں نو نیوز آر گوڈ نیوز کوئی بھی خبر اچھی خبر نہیں ہے نیوز جب بھی لفظ آئے گا یہ ہمیشہ سنگلر سبڈٹ کے طور پر یوز ہوگا تو جب سبڈٹ سنگلر ہوگا تو کبھی آر یوز نہیں ہوگا ایز ہوگا نو نیوز ایز گوڈ یہ اس کی مسٹیک تھی نیک دیکھیں ایڈو نوڈ لائک ہم گوئنگ ڈیر ڈیلی میں اس کے وہاں جانے کو پسان نہیں کرتا اب یہاں پر مسٹیک کیا چاہ رہی ہے ہم یہ ہے اوبجیکٹیو کیس اوبجیکٹیو کیس کے بعد آگے کوئی چیز چال نہیں ہی نہیں سکتی تو یہاں پر اگر تو فکرہ ختم ہو تو ٹھیک ہے اب تو فکرہ چل رہا ہے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ پوزیزیو کیس یوز ہوگا یہ جیرنڈ ہے جیرنڈ سے پہلے کبھی اوبجیکٹیو کیس نہیں ہوگا پوزیزی کیس تو میں اس کے وہاں جانے کو پسان نہیں کرتا تو یہ مسٹیک تھی اس کی آگے بڑھتے ہیں آخر میں اس نے اچھی تقریر کی اچھی تقریر کرنا میگا گوڈ سپیچ سیکنڈ فارم آئے گی پاس انڈیفن کا فکر ہے نہیں میڈا گوڈ سپیچ نیچ دیکھیں دا بیوٹی ایز شورٹ لیوڈ خوبصورتی شورٹ لیوڈ ہوتا ہے آرزی ٹیمپریری خوبصورتی آرزی ہوتی ہے دیکھیں کیسے ایک بچہ چھوٹا سے ہوتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہوئیتی ہے جوانی تک بھی وہ خوبصورت لگتا ہے بڑھاپے میں اس کی ساری خوبصورتی ختم ہوئیتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے سے خوبصورت لوگ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو یقین نہیں آتا یہ وہی لوگ ہیں اور بندہ جو نہ حیران زیادہ ہو جاتا ہے حقا وقل آئیتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اتنا خوبصورت اور بڑھاپے میں اس کے ساتھ کیا سنوک ہو رہا ہے تو یہ دنیا کا قانون ہے ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے اب دیکھیں اب یہاں پر بیوٹی یہ ہے خوبصورتی اپسٹیک ناؤن ہے کوئی بھی ناؤن کوئی بھی چیز ایسی جس کی فیزیکل شکل نہیں ہوتی یعنی کہ جس کو نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کبھی آرٹیکل یوز نہیں ہوگا بیوٹی اونیسٹی ویزڈم تو یہ تو اب دی کو ڈراب کریں گے تو بیوٹی کا فرسٹ لیٹر جو آپ کا ہوگا ہر ورڈ کا وہ فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا تو یہاں پر بیوٹی کا بی بڑھائے گا تو آپ کا فکرہ صحیح ہوگیا نیک دیکھیں اس نے دیوار پر دو تصاویر لڑکائیں دو طرح ہوتا ہے یہ جو ہنگڈ ہے ہنگڈ یہ ہوتا ہے پھانچی پر لڑکانا ہنگ 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 اور ہنگ 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 تو کسی چیز کو لڑکانے کے لیے لب یوز کریں گے سیکنڈ فارم میں ہنگ 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 تو تصویر کے لیے ہنگڈ نہیں آئے گا اس نے دیوار پر دو تصویر لگائیں اب آپ نے یہ دس کی دس میں نے کلائی ہیں پانچ آپ نے وہ کرنی ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہنڈر پرسن آپ کی یہ جو کریکشن صحیح ہیں تو وہ تو جس میں ذرا سی بھی کنفیونہ اس کو نہیں چہیڑنا تو کریکشن کرنے کے لیے آپ کو پہلے اچھی طرح سے ان کو پڑھیں پڑھنے کے بعد فورا جو ہے وہ ان کو سٹارڈ نہ کریں پہلے نشان لگائیں کہ کون کون سی ایسی ہیں جو ہنڈر پرسن آپ کو شور ہے کہ یہ اس کی کریکشن یہی ہوگی پھر چونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے کٹنگ کر لی تو دوبارہ پھر وہ کہتے ہیں ہاتھ سے جو تیر نکل گیا اس کی واپسی نہیں ہے تو کٹنگ ہو گئی تو اس نے آپ کو نمبر نہیں دے تو باقی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی بچوں کی جو پیپر ہیں ابھی ٹائم ہے پارٹ ٹو کے لیے تو ہماری پوری کوشش ہوگی ہم ہر وہ چیز کیوریکشن اور ایڈیم کے حوالے سے جو بچوں کو پاسنگ ماس میں سپورڈ کرے گی وہ ہم انشاءاللہ دیں گے اور کسی بھی بچے کو پوری کوشش کریں گے فیل کوئی نہ ہو یونیورسٹی کو پیسے نہ دینے پڑے بس ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے یونیورسٹی کو ہم نے پیسے نہیں دینے ہاں جی نیکس آپ نے پیسے دینے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ایم میں انگلیش کے ایڈمیشنگ کے لیے پیسے جائیں گے بی اے میں دوبارہ پیسے نہیں دینے دیں گے واقعی انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم